ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ سونی درتی چیز کیا ہے تو میں آپ کی توجہ صرف دو منٹ کے لیے چاہوں گا کہ ایکچلی یہ وٹ اس دے سونی درتی ہم کیوں کہتے ہیں کہ سونی درتی کو اللہ رکھے تو میرے بھائیو اور بہنو اگر آپ نے سونی درتی دیکھنی ہے تو ایک منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کیجئے گا 1947 سے پہلے کا عرصہ تھوڑا سا سوچئے گا آنکھیں بند کر کے سوچئے گا کہ انڈیا کی طرف سے ایک خاندان وہ کہتا ہے پاکستان بننے جا رہا ہے پورا خاندان پاکستان لے کے چلتے ہیں رات کو گاؤں والوں کو پتا چل جاتا ہے کہ اللہ رکھے کہ خاندان نے پاکستان میں ہجرت کرنی ہے دس پندرہ جی ہیں ایک گھر کے اندر کٹھے ہوتے ہیں ایک جتھا ہندووں کا آتا ہے ایک جتھا سکھوں کا آتا ہے بیٹی کو پکڑ کے الگ لے جاتے ہیں بیٹے کو پکڑ کے الگ لے جاتے ہیں ماں کو الگ زبا کر دیتے ہیں سات سال کے بچے کو الگ زبا کر دیتے ہیں بائی کو الگ سکڑے کر کے پھینک دیتے ہیں باپ کو الگ مار دیتے ہیں اور آخر پہ ایک الیتے ہیں اور آخر پہ ایک اللہ رکھا روتا ہوا پاؤں میں چھالے کھانا کھایا نہیں ہے اور وہ بڑی مشکل سے جب واقع سے بارڈر کراس کرتا ہے تو سجدہ کرتا ہے کہ یا اللہ میں پورا خاندان تباہ کر کے آگیا ٹکڑے کٹوا کے آگیا بیٹیوں کی عزتیں لٹا کے آگیا بیٹوں کو زبا کرا کے آگیا لیکن میں آزاد ملک میں آگیا یہاں میں عبادت کر سکوں گا وہاں آکے سجدہ اور پشانی ٹیکتا ہے تو اس سے پوچھیں یہ سونی درتی کیا ہے